بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو ناظرین وہ ہندوستان کی ایک فلم ایک ڈائلوگ بڑا مشہور ہوا تھا کہ میرے پاس شورت ہے میرے پاس دولت ہے میرے پاس عزت ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے تو تیرے پاس کیا ہے تو اس کے جواب میں وہ بندہ بولتا ہے میرے پاس ماں ہے یہ میں نے بات اس لئے کی کہ ماسکو میں جو ابھی کانفرنس میں جو ہو رہا ہے وہ تقریباً یہی سیچویشن ہے وہ میں آپ کو پتاتا ہوں آگے چل کے کہ یہ کس نے کیا کہا کہ ہندوستان نے اس میٹنگ میں افغان طالبان سے جو کل بڑی اہم میٹنگ کی اور روس کی مدد سے میٹنگ کی اس میٹنگ کروانے سے پہلے بہت کام کیا گیا تھا افغان طالبان کسی صورت میں ہندوستان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے لیکن انہیں یہ کہہ کر اس میٹنگ میں شامل کروایا گیا کہ آپ اگر یہ میٹنگ اٹین کریں گے ہندوستان کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کریں گے تو دنیا کا جو دوسرا بلوک ہے وہ آپ کو تسلیم کرنے پر آپ کی مدد کرے گا اور اس شرط میں پھر افغان طالبان اس میٹنگ میں آئے اور بھارتی حکومت میں آپ کو دیکھیں کہ انہیں اس وقت پرنجال یعنی پونج اور رجوڑی اس کی اضلاق کو جمہو کے ساتھ شامل کر کے ایک نئی ریاست بنانا چاہ رہے تاکہ پیر بنجال کی جو مسلم اکثریت ہے جمہو کی ہندو اکثریت اور زیادہ آبادی سے کمپرومائز ہو جائے کشمیر کی مسلم اکثریت بھی پیر بنجال کی مسلم آبادی کے تناسب سے محروم ہو جائے اور اس طرح پیر بنجال میں جو ان کی اپنی زبان ہے برادری ہے اس لحاظ سے آزاد کشمیر اور اگر آپ دیکھیں پاکستان کے جو اضلاع ہیں گجرات جیلم اور رالپنڈی اس سے بہت زیادہ قریب ہیں ایسے نازق وقت پر آزاد کشمیر کے بعض لوگوں کی طرح سے پیر بنجال کو جمہو کا حصہ کہنا جس میں بھارتی حکومتی موقف کی توصیق ہے اور پونج اور رجوڑی کے مسلمانوں سے بے وفائی ہے اب یہ افغان طالبان سے مدد اس لئے مانگی جا رہی ہے دوسری ایک مجھے آپ کو پتا ہوں کہ افغانستان میں شدید انسانی کرایسس چل رہا ہے یہ کرایسس جو پیدا کیا ہے جنہوں نے وہ تو بھاگے اور جس میں آپ کو پتا ہے افغان حکومت جو سابق افغان حکومت وہ بھی موجود تھی لیکن اس وقت ملک میں اس وقت کروڑوں کھربوں ڈالر آ رہے تھے کیونکہ افغانستان کی ضرورت تھی یہاں انہیں ہر چیز ہر شخص کو خریدنا تھا ہر شخص کو استعمال کرنا تھا سابقہ افغان حکومت اور فوج کے اہلکار ہو گئے بہت سے لوگ انہوں نے اس وقت خرید بھی لیے اسی طرح ان کی انٹیلیجنس بھی بنی جس میں عمراللہ سالحی جیسے اشرف غنی کے پاس جو آپ نے دیکھا وہ مال نکلا ہیلیکاپٹر اور گاڑیوں میں اور وہ سارا مال نکلتا رہا پھر دبائی کے بینکوں میں جمع کرانے کی تصویر بھی سامنے آئی اور اب تو امریکہ نے سینٹ میں اشرف غنی کے جو ڈالر لے کر جو بھاگے ہیں اس کی تفتیش بھی شروع کر دیئے کیونکہ وہاں پر جو ٹیکس پیئر ہیں امریکی انہوں نے کہا ہے دیکھیں آپ ہمارا پیسہ کس طرح اس طرح کے کرپٹر لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ جو لے کر پیسہ بھاگ رہے ہیں تو اس پر انکوائری شروع ہو چکی ہے کہ امریکہ نے کتنا پیسہ دیا کیا کیا سارا وہ تفصیلات آئیں گی سامنے اب دوسرے طرح ہندوستان نے بھی دیکھیں اس وقت کیا کیا تھا تین ارب ڈالر افغانستان نے سابق افغان حکومت کے اوپر خرچہ کیا تھا خود ہندوستان کے پاس بنیادی سہولتیں موجود رہی ہیں یعنی آپ کو پتہ ہے ٹوائلٹ کے لیے بہت شور مچتا ہے کہ ہندوستان میں ٹوائلٹ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک بیسک مسئلہ ہے لیکن نیسیسٹی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے تو انہوں نے افغانستان میں لیکن جا کر ڈیم بنا دیا پوری مدد کی اس کی وجہ یہی تھی افغان حکومت ان کے سابق جو اعتدار ہیں وہ ان کی طرف آ جائے اب وہ لوگ مکمل طور پر افغانستان کے ہندوستان کے کیپ میں موجود تھے اور ہر قسم کا تعاون بھی کرتے رہے اس دور میں افغان طالبان کو نیٹو امریکہ کی فوج اور ہندوستان کی فوج باقاعدہ طور پر طالبان کو پیسے بھی دیتی رہی اور یہ پیسے کس چیز کے دیتے تھے ان سے ڈیل کرتے تھے کہ آپ نے ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنا یہ معاملہ سب سے بہلے روس نے شروع کیا انہوں نے امریکی فوجیوں کو بانٹی ان کے رکھ دی کہ آپ طالبان اب وہ یاد ہوگا طالبان کے ہاتھوں مروانا چاہتے تھا امریکہ کو تو انہیں بانٹی دی جاتی تو انہوں نے کہتے اتنے پیسے ملیں کہ آپ اتنے فوجی اڑا دیں سپری اب اندوستان کو بھی یہ چیز سمجھ آگیا کہ اگر ہم نے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے ہیں تو یہ اس وقت انتہائی مجبوری کے عالم میں ہیں کہ ان کے دس ارب ڈالر امریکہ کے بینکوں میں منجمد ہیں دنیا ان کو تسلیم نہیں کر رہی کھربو ڈالر جو آتے تھے وہ رک گئے ہیں اور ایک طرف غزہ کا مسئلہ ہے خوراک کا مسئلہ ہے عدویات کا ہے رہائش کا ہے اب اوپر سے موسم تبدیل ہو رہا ہے اب جب سخت سردی آئے گی تو اس وقت لوگوں کی جان اور مال اور صحت پڑا ایمپورٹن اہم معاملہ ہو جگہا دوسرا اندرونے ملک میں جو دہشتگردی کی نئی لہر دائش کی صورت میں اسلامی سٹیٹ خراسان کی صورت میں ہے تو اس وقت جیسے یہ لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں تو روس کے جو صدر انہوں نے افغان طالبان کو بتایا تھا کہ یہ معاملات کون ٹھیک کروا سکتا ہے یہ میں آپ کو پشلی ویڈیو میں ساری تفصیل بتایا چکا ہوں کہ کس طرح تاجکستان کے بارڈر پر جو مسائل تھے وہ سارا منتے ہیں اب تاجکستان کے بارڈر پر جو مشکے ہوئی ہیں اسے بھی افغان طالبان نے اپنے دفاع میں بہت کچھ کرنا ہے تو معاملات ایسے ہیں کہ افغان طالبان کو اس وقت بڑی شدید مدد کی ضرورت ہے اور کسی ملک سے بھی دیکھیں انسانی حقوق کے حوالے سے اگر تاون لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کیوں غلط کام میں امران خان نے ملیشیا کا دورہ کینسل کر دیا تھا سعودی عرب کا سوری اس وجہ سے ملیشیا نہیں گئے تو یہ لوگوں کی نوکریاں بچائیں تو اب افغان طالبان بھی اندوستان کی پیشکش کو اگر رادر نہ کریں تو شہر زیادہ اچھا ہوں ان کے لئے انسانی اپنے لوگوں کے لئے کرنا ہے افغانی لوگوں کے لئے کرنا ہے ان کے لئے کیا ضروری ہے اب ان معاملات کو اندوستان کو نے کہا آپ خراب نہ کریں ہماری اندرونی دائش کی اور ان کی آئیسس جیسی تنظیموں کی مدد نہ کریں آپ افغانستان میں اگر حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات خود دیکھیں یہ افغان طالبان نے کہا ہمیں نہ بیچ میں لائیں اب اس ملاقات میں اندوستان نے کہا جو سکھ کمیونٹی ہے اور جو ہندو افغانستان میں موجود ہے ان کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی ذرا خیال کریں ہم اس پر بڑے کنسرنز ہے جس پر افغان طالبان نے کہا کہ آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے آپ کو جو مسلمان ہندوستان میں آباد ہے ان کی فکر کرنی چاہیے بائیس تیس کرون لوگ ہے وہ اور دوسری طرح آپ کو نوے لاک کشمینیوں کی فکر کرنی چاہیے جو اس وقت آپ کو پتا ہے فل اس وقت لوکڈون میں موجود ہیں تو انسانی حقوق کے حوالے سے آپ ان کی مدد کریں ہماری اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تجارت کریں ہمارے ساتھ ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہ رہے ہیں اب دیکھیں جو قطر میں جو پہلے میٹنگ ہوئی تھی جس میں شیر محمد آباس ٹینکزئی تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی وہاں میٹل صاحب سے جو ان کے ہندوستان کے دیسوں یہ تین مرتبہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی اور اب جو میٹنگ ہے یہ بھی انڈیا کی درخواست پر ہوئی جس میں روس نے کافی کام کیا اور پھر افغان طالبان اور تمام جو باقی ممالک ہیں ان سے ان کی ملاقات کروا دیئے اب دنیا بھر کے ممالک ہیں اس میں دیکھیں دس ممالک ہندوستان ہے اس میں ایران ہے پاکستان ہے وستی شہری ریاستی ہیں تو یہ سارے وہاں میٹنگ میں موجود بھی تھے تو یہ اب اس میٹنگ کو کروانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اس خطے میں پائدار امن لے جائے اور روس کو سب سے بڑا خطرہ لگا ہوا ہے کہ یار کی اس کے اپنے وستی شہری ریاستوں میں یہ شروع نہ ہو جائیں مدد تک کر دیں گی طالبان وہ پہلے چودہ ہزار فوجین سے مروابٹ ہے تو اسی لئے روسی صدق نے کہا ہمیں کوئی جلدی نہیں کیا محکومت طالبان کی حکومت کو ماننے اس کے ساتھ ساتھ روس نے کابل سے اپنی اس وقت امبیسی بھی نہیں ختم کی جب آپ کو پتا ہے باقی تمام ممالک نکل گئے تھے ان کے سفیر مسلسل افغان طالبان سے رابطے میرے جب افغان طالبان نے پورے افغانستان میں فتح حاصل کر لی تھی تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ کافی عرصے سے پری پلین تھا اور یہ جانتے تھے کہ کس طرح ان معاملات کو سیدھا کرنا ہے لیکن یہ ایک بڑی جیت کے بعد افغان طالبان کی ہندوستان سے ملقات اور کیا وجہ تھی وہ میں نے آپ کو ساتھ تفسیر دیا اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجاز دیں